بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ڈیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی رکل اکشن کیسے ہم سب فرینز ہو پا بلکل خیری ایسے ہوں گے میری دواہ ہے لپاک آپ سب کو اپنے افسو مان میں رکھیں اور آپ کی تمام نیک حجات پوری کریں آمین یارب والارمین تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں مولن تریڈ فلاور بنا کر دکھائی گئے ہیں اور دو ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طرح سے دیکھا یہ فلاور بنانا بہت ہی ایزی ہے اور بنے ہوئے فلاور بہت ہی خوبصورت ہے اس طرح سے دیکھیں یہ فنگر کے مدد سے ہم یہ فلاور بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے بنانا بہت ہی ایزی ہے اور ایک ہی کلر میں یہ فلاور بنا کر دکھایا گیا ہے اس طرح بنانے کے بعد درمیان سے اس کو اس طرح سے باندھ لیں گے اور اس کو کٹھا کریں گے دونوں سائرے جوڑ کر اس طرح سے بنانے کے بعد یہ پتھیوں سے بنا لیں گے اور اس کو اس طرح سے جوڑنے کے بعد اس کی ہیر پین بنانے گے اور یہ فلاور بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور فوق کی مدد سے بنایا گیا اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی ایزی ہے اور یہ دو فلاور کنگی کی مدد سے بنا کر دکھائی گئے ہیں اور اس طرح سے دیکھا یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے اور یہ بھی فرب کی مدد سے فلاور بنائی گئے اور مکملی قدر میں بنائی گئے اگر آپ چاہیں تو اس کو زیادہ کلر میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ پینسپ کی مدد سے چھوٹا سا فلاور بنا کر دکھایا گیا اور بنانے کے بعد بہت ہی خوبصورت ہے اسے ہم ہیر پیڈ بنا سکتے اور یہ اونگری کی مدد سے فنگر کی مدد سے چھوٹا سا فلاور بنائی گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اس طرح سے دیکھتا یہ فلاور تیار کرنا بہت ہی ایزی کچھ فلاور کنگی سے بنای گئے ہیں اور کچھ فاو سے بنای گئے ہیں اور کچھ فنگر سے ہی بنای گئے ہیں اور کچھ پینسل سے بنای گئے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے بہت سی ویڈیو وولن تریڈ فلاور بنانے کے بارے میں اپلوڈ کیوں اور مکمل طریقہ بنا کر دکھایا ہے اور یہ بنے ہوئے فلاور بہت ہی خوبصورت ہے اس کو ہم زیادہ قدر میں بنا سکتے ہیں اور یہ قدر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے پہلے بہت سی ویڈیو میں میں نے وولن فلاور بنانے کے مکمل طریقے بتائیں اور مکمل فلاور بنا کر دکھائیں یہ دیکھیں یہ دو کلن میں پنایا ہے اور پینسل کی مدد سے بنایا گیا ہے یہ فلاور بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک پرن لگایا گیا ہے اور یہ مختلف تریڈ سے بنایا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اس کو ہم پینسل کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اور فنگر پرڈ بھی بنا سکتے درمیان میں چھوٹا سا پرڈ لگایا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی ایزی ہے اس کو ہم پینسف کی مدد سے بھی بنا سکتے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پینسف کی مدد سے بنائے گئے اور مختلف پیلم میں یہ فلاور بنائے گئے اور یہ فلاور کی مدد سے بنائے گیا ہے اور درمیان میں اس کے تین تین موٹی لگائے گئے ہیں ہر پتی کے اندر تین موٹی لگائے گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی فلاور کی مدد سے بنائے گیا ہے اور درمیان میں ایک موٹی لگائے گیا ہے اور مختلف کنر میں بنائے گئے ہیں اور یہ کروشی کی مدد سے یہ فلاور بنائے گیا اور دو کلر میں بنائے گیا اس طرح سے دیکھ کر یہ فلاور تیار کرنا بہت ہی ایزی ہے ہم ایت کرتے ہوں آپ کو آج کے جب ویڈیو بہت ہی پسند آئے گئے اگر ویڈیو اپساند آئے تو لائک شیئر ہو سبسکرائب ضرور کرنا کمیل کر کے بتانا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور مزید آپ میرے چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس سے ہماری حوصلہ افسائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کے لیے اور بھی نیو نیو سائن کی ویڈیو افلوڈ کرتے رہے اور یہ دیکھیں یہ فلاور بھی فوقی مدد سے بنایا گیا اور بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ بہت ایزی ہے اور یہ پینسر کی مدد سے مکتی اکرن میں فلاور بنا کر دکھائے گئے ہیں اور یہ بنانا بھی بہت ہی ایزی ہے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے فلاور بہت ہی خوبصورت ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فلاور ہم دے بھی پر لگا سکتے ہیں اس کے نوات بٹو پر لگا سکتے ہیں یہ سارے کا سارے بہت ہی خوبصورت ہے تھانکس پا